یہ بات دالوں گا یہ کروں گا یہاں پہ مرنگ کٹ رہے تھے بیٹھی نا جسا پانچ سالے کیا خراب کی دیتے تھے پانچ سالے خراب کہا نہیں کہتا پانچ سالے میں بھی شکیت کر نہیں کہنی چاہتے ہیں نہیں کیا نا ابھی تُو نے یہ شکیت کا کیا نا مجھے تو نہیں بتاتا کیا نہیں بتاتا مٹکے کر رہے ہو کیا کر رہے ہو مجھے تو اس چیز کا نہیں بتاتا نا تو تو میرے سوئے روپے آیا کھڑی کر دی عورت میں کیسے اس چیز کو مانوں میں نے تجھے اعتماد میں نہیں لیا آپ نے ایک دفعہ بولا میں نے بچوں کی قسم دیا آپ نے کہا چلو ٹھیک چھپو گا اس بات میں کہ ہمیں بار بار اس کو لے کے تمہارے آگے پیٹھتی رہے اس نے پہلے نرگس کو نہیں دیکھا تھا دیکھیں آپ بات کنیں اصل بات یہ ہے یہ ایک تو نا کور کھاتی ہے نرگس کے حسن سے دوسری بات یہ ہے پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوا تھا نرگس کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کہا ایسی ہوگی کوئی ایسی ہوگی کوئی جب اس نے دیکھا اصل تو یہ مسئلہ ہے دوسری بات ایک مسئلہ یعنی نرگس کا حسن جو ہے وہ بھی آرے آگیا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں نا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں ایسی جیدھییں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ میں نے اس کو ساری بات ہوتا ہی تھی جب نرگس سے اس کو میں نے شادی کا بولا نا تو میں نے اس کو بولا کہ میری نا پہلے سے دو بچے ہیں اور بیوی ہے تو اس نے کہا میں ان کی جو ہے نا جو ہے داسی من کے خدمت کرنوں گی ان کی اچھا سیئی ہے نا میں تری اگم کی بھی خدمت کروں گی ترے بچوں کی بھی خدمت کروں گی مجھے صرف سہارا چاہیے مجھے دنیا تانے دیتی ہے آپ بتائیں کسی ایک کو خودکشی کرنے سے بچانے لینا پھر اگر میں چاہتا گناہ میں پر سکتا ہے میں نے اس کو جاہد طریقے سے اپنے نکہ میں لیا منکوا کر لیا بھائی مراد تم اوریٹر تو بہت اچھے ہو اور آرگومنٹ بھی بہت اچھے کرتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ اب شادی آپ نے ایک تو بغیر پرمیشن کے کی ہمارے آئلی قوارین کے تحت وہ بھی جرم ہے پھر اب شادی کر لی ہے تو اس بیوی کو پوری طرح صحیح نہیں رکھ رہے ہو پھر تیسرا کام جو تم نے ایک اور جو کیا ہے اور فرنس وہ یہ کہ بچے لے کے بھاگ گئے ہو یہ ہی تو اس نے جھوٹی سٹوری بنائی ہے نا اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اس بیوی کے ساتھ مل کے اچھا یہ ہی سٹوری بنائی ہے میں گھر آیا نا اس نے بولا بچوں کا محول چینج کر آکے لیا ہو تفریق کر آکے لیا ہو میری طبیعہ صحیح نہیں ہے میں نہیں ٹر سکتی اچھا کہ ان کو لے جاؤ جب میں لے کے نکھوں کی چینج نے رولا ڈال دیا ہے اچھا اگر محول چینج کروانے گئے ہیں تو تبھی پندرہ دن سے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں بچے پندرہ دن سے محول چینج کر رہے ہیں ان سے پوچھو بی بی آپ نے کہا تھا کہ ذرا میری طبیعت خراب ہے میں نے ساتھ نہیں میں کہہ لیا کہ میں کو آگے کپڑے چینج کر آگے آپ کا کچھے جلدو پیناں ٹروان میں کہا ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ یہ شبنم بقفہ لیتے ہیں پھر آپ کی کہانی سنتے ہیں یہ آپ کی کہانی میں بھی بڑا سبسٹنس ہے اچھا شبنم آپ وقت سے پہلے یہ بتا رہی تھیں کہ آپ کے جو میاں ہیں وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ چلتے ہیں بچوں کے کپڑے چینج کراؤ تو وہ میں چلتے ہیں آپ نے بچوں کے پہلے کپڑے چینج کرا دیئے اب اپنے کپڑے چینج کرنے جب کمرے گئیں باہر آئیں تو یہ بچے لے کے بندہ غیب موسیٰ کلٹی کیوں گے موسیٰ کلٹی یہ غصہ کلٹی کی بات نہیں ہے یہ ساری من گھرت سٹوریاں سنا رہی آپ کو ٹوپیاں ہیں بلکل جی اور یہ کتنی اچھے طریقے سے سٹوری بنا رہی ہیں بھی تو دیکھیں جج صاحب آپ کتنی اچھی بات سے نہیں سو ستا رہی ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں جج ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے کمنٹ لیکن اس نے اپنا کیس بہت اچھا پلیڈ کیا ہے جو بھی سٹوری جس فلم کی بھی بنا کے لائے بہت اچھی بنایا ہے دیو داس کی ہے یا جس کی بھی ہے بڑی دبردست ہے اب پاروں ساتھ لے آیا ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے حسن سے جیلس ہے اور پھر وہ ہم سے اپریسیشن چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہ زیادہ سین ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ بڑے پوائنٹ سینس میں پانچ سال تک ان کے شہاں نے انہیں نہیں چھوڑا جس دوران ان کے والد کا انتقال ہوا تب ہی ان کے ساتھ سارے مسئلے شروع ہیں تب ہی اسی دوران یہ وہاں گئے ساری سٹوری شروع ہو گئے کتنی اچھے دریگے سے ان کے پلائننگ سے ٹائننگ گئے یہ بڑی پلائننگ اور ٹائننگ کے ساتھ ہوئے یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ اس عمر میں گاؤں جانا جو ہے اور پانچ سال تک انہیں گئے یہ تو میرے گھر والوں کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی اگر چاہتی ہوتی نا میں یہاں مستریہ کام کرتا ہے رہل کے رہتی نا میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں رہتی اس لئے تو میرے پیچھے جائے گئی ہے پردیس کاٹ رہی ہے اگر رہتی تو کیوں نہیں گئی اچھا نرگس جو ہے نرگس رہنا چاہتی ہے نرگس تو کہتے ہیں مجھے جس حال میں رکھو کہ میں رہوں گی اچھا اسے پوچھ لیں آپ پوچھ سکتے ہیں نرگس بی بی آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں کچھ آپ بھی بولیں تاکہ پتا چلے کیا مسئلہ ہے شکریہ جائے صاحب آپ نے مجھے موقع دیا ہم ایک ہی مہلے کے رہنے والے ہیں پسندی پنگی ایک ہی مہلے کے رہنے والے ہیں اچھا ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اس کے بعد شادی مراہ صاحب کی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے ہاں شادی اس کے چاچا کے بیٹی کے ساتھ شادی بٹے سٹے کے کام تھا اس کی شادی چاچا کے بیٹے سے ہو گئی آپ رہ گئی بیچ میں میں مجھے انہوں نے چھوڑ دیا پھر میری کسی اور کے ساتھ ہو گی اس کی وجہ سے میں بدنام ہو گی یہ تو شادی کر کے چلے گے کراچی آگے اچھا یہ شادی کر کے کراچی مارتا تھا پیٹتا تھا محلے میں خرام کرتا تھا یہ شادی کر کے کراچی آگئے آپ وہاں پیچھے ان کی وجہ سے بدنام ہو گئی آپ شادی پہلے ہوئی تھی اس کی پہلے ہوئی تھی جو دوستیں کر سکتے ہیں وہ نباہ سکتے ہیں وہ جو منگ نہیں کر سکتے ہیں وہ شادی بھی کر سکتے ہیں یہ تو مجھے بدنام کر کے چلا گیا پیچھے میرا کیا حال ہوا کس کو بتاؤں کس کو حال دوں محلو والوں نے گندہ کیا اپنوں نے کیا رشتہ داروں نے کیا میئے نے مارا پیٹا ماں باپ نے سب اب میں کیا کرتے پھر میری شادی ہوگی اس کے بعد مارتا تھا میں نے اسے طلاق لے لیے اس کے بعد پتہ نہیں اس کا بو فوت ہو گیا یہ آیا اس کے بعد دوبارہ بھی آیا پھر اس نے میری کہانی سنی میں نے اس کو سنائی پھر اس نے کہا میں شادی کروں گا میں نے تو اسے منع کہ اپنی بیوی سے جا کے اجازت لے بچے ہیں آپ کے ہو سا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں کافی بدنام ہو گئی ہوں اس نے پھر بھی زید کی نہیں میں آپ سے شادی کروں گا پھر میں نے کہا پھر بھی سوچ لو اچھا اس کے بعد اس نے میرے ساتھ نکھا کیا شادی کیا میں نے پروپوز کرنے والا بھی یہی تھا پھر منتیں بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شادی کرو خودکشی کا تو کوئی لگر ہی نہیں ہے نہیں نہیں ابھی تو سنا رہی ہے سٹوری ابھی کیا کرتی تنگ آئی تھی محلہ والا سے اپنوں سے میئے نے چھوڑ دی میئے نے بدنام کیا آپ کی بڑی دردناک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اب تو میں تیار ہوں میں اپنی یہ ہمارے ملے کی بہنے رشتہ دارے دور کی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں بچوں کو پالنا چاہتی ہوں بہنوں کی طرح رہنا چاہتی بہنوں کی ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی چاہے مجھے جوتے مارے مارے پیٹے جو مردی گرے مجھے دوخہ دیا ہے سنیں سنو اس کی اس کی سوچ دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں نبھا آئی دیوں گا میرے ساتھ سنو اشک مٹک کے پیلے کرتے رہا ہو مجھے کیا بتا مرگز کی بات سنیں کیا کیا نرگز میرا کارچو بات ہے تو مجھے نہیں لے کے گیا میں سہر جھکاتے معافی میں سہر جھکاتے معافی مانگتی ہوں بچوں کو بالتی ہوں باجی کی خدمت کرتی ہوں اپنے میئے کی کرتی ہوں چاہے وہ دوسری تیسری بھی کر لے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے چاہے تیسری بھی شادی کر لے تیسری کی بھی جازت دے رہی ہوگا تیسری کی بھی جازت ہاں سے آئی ہے دیکھیں دیکھیں سوچ کا فرق دیکھیں وہ دہارت میں رہی ہے اس کو لہائی ہے شہر کی ہوا اچھا اور اس کو جو بھڑکانے والی ہے یہ بی 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 بیٹھی ہے انجیو جو بھی ہے جو صاحب حق کے لیے بات کی جائے تو بھڑکانا ہوتا ہے اور ان کو وہ بی بی اس کو حسناری وہ تیسری کی جازت دری یاری تیسری کی تیاری بھی نوڑا کہیں آس پاس کر لی ہوگی تو چھوٹے کے دار ہو گئے نا وہ کہہ رہا ہے اور وہ بھولیں گی سوکن ان کے اوپر آئیے ان کے اوپر میں نے شرط نہیں رکھی جب میں نے نکاح کیا تھا چھوٹے بچے آپ دیکھیں جو ایک تو ابھی بلکل ہی چھوٹا ہے اس کو سنبھالنا ہر طرح دیکھیں تین سال یا دو سال کے بچوں کو کس طرح سے سنبھالا جائے ماں باپ کا آتا پتا نہیں ہوتا مہینوں تا غائر رہتا ہے ماں کے وہ آدھی ہیں باپ کیا آدھی ہوں گے لیکن سنہ آپ ایک چیز دیکھو دیکھو آپ تو اب ہمارے ساتھ کب سے کام کر رہی ہو جی دلکل تو کیس جو ہے آپ کا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے مضبوط ہے لیکن وہ کیسا کیس بنا کے لائیں کیا ہوم برک ہے یا کیا ہے یہ کیونکہ میں ان سے دو دفعہ مل بھی چکی تھی نا بچوں کے لئے جب کو پتا تھا یہاں آنا ہے اچھی خاصی پلاننگ بیٹھ کے کی ہوگی یہ ہوم برک کر کے آئیں اچھا لیکن دیکھیں گراؤنڈ گراؤنڈ ایسی ہیں کہ مطلب آپ کوئی ان کے اوپر ہارش ایکشن پروپوز نہیں کر سکتے کیونکہ they have their own case لیکن سر ان کا weak point بھی تو ہے بچے بھی تو یہی لے کے بھاگے ہیں نہیں نہیں بچے تو خیر ابھی لیں گے ان سے بچے کہاں دیتا ہوں میں بچے جو ماں کے ہوتے ہیں ملکل ماں کے ہوتے ہیں میں یہی بات کہتا ہوں جس صاحب آپ یہ دیکھو کہ میں نے یہ دو ہزار پانچ میں یہ پروگرام شروع کیا تھا خواجہ نوید کی عدالت ابھی دو ہزار بارہ آ گیا اور ہم نے جو کسٹیڈی اور گارڈین شپ کا جو ٹرینڈ لے ڈاؤن کیا ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس وقت ہر عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہے ماشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے اسی طرح سے فیصلے چل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے گائیڈ لائن دی ہیں بچے تو خیر ہم ماں کو دیں گے یہ ہنڈرٹ بسند دیں گے جب تو فضل تھا ابھی آپ کے پروگرام کی دیکھیں آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہی یہ خاتم مجھتا پہنچی اور پھر یہاں آئی ہے یہ آپ کا ہی بسیکلی یہ ہمارا ہے ایڈیوکیشنل پروگرام بلکل صحیح اور اب وہ ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں ایک جو تھوڑا ان کے لڑائی بڑائی ہوتی ہے تو ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو نکلا رہا ہے لیکن بسیکلی یہ ہم موک ٹرائلز کے ذریعے لوگوں کو قانون سکھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے سات سال میں جتنا قانون سکھایا لوگوں کو تو ابھی ہر عورت کو اپنے اگھوک پتا ہے بالکل معلوم ہے اچھا تو سرکار بچے تو خیر آپ واپس کریں گے میں تو ہی بات کہتا ہوں نا بچوں کی پرورش کے لیے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتہ ضروری ہے یہ چیز پہلے نہیں سوچی تھی شادی سے پہلے نہیں یہ چیز سوچی تھی شادی کے بعد ان بات بھی یاد آگئے بچوں کے فرض سے میں کبھی پیچھے ہٹا ہوں تو یہ دو دو مہینے غائب ہو جاتا ہے کہ مہینہ یہ کس چیز کا فرض ہے یہ فرض جائے صاحب اب میں آپ کو کیا بولوں جب باپ مرے گا اس کے بعد اس کا چالیسوہ نہیں ہوگا اچھا 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 پورے چالیس دن وہاں آنا پڑا پھر اچھا میں نے جب بولا مہینے ساتھ چلتی تو نہیں نہیں آپ نے کہا یہ یہ جھوٹ بولتی ہے یہ تو میرے باپ کی آپ نے سوچا کہ مطلب ایک ہی ٹکٹ میں میں جنازہ سوئم اور چالیسوہ بھی کرنوں اس نے تین مہینے پہلے تک والد اتنے بیمار تھے تب تو آپ کو جانا یاد نہیں ہے جب وہ آپ کو بولاتے رہے چاہر وہ تو شہر کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن بات یہ کہ پورا ایک ہی ٹکٹ میں سارے کام کر لیا آپ نے دیر مہینہ